یا صاحب الزمان یا بارسِ قُلْغَان بہرحال اسی ایک کتاب کے لیے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ کوشش کریں کوشش کریں صحیفہ سجادیہ کو کھولیں کچھ کھولیں امام نے بہت اس مشکل حالات میں تربیتِ بشریت کے لیے ایک ایسا صحیفہ دیا ہے کہ اس کے اندر زندگی کے سارے مسائل بیان ہیں ہینری کیربن جو فرنچ کرسن تھا وہ آیا آیت اللہ مراشی کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ تو انہوں نے کہا کہ تم متوجہ کیسے ہوئے اسلام کے عرفان کی طرف اور خدا سے رابطے کے لیے تو کہتا ہے میں نے صحیفہ سجادیہ کو جب دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ خدا سے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ کرسن کو سمجھ میں آ گیا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا آج تک علماء بیان کرتے ہیں مفاتی الجنہ تو سب کے پاس ہی ہوتی ہے نہیں ہوتا اپلیکیشن سب کے پاس ہے پندرہ دعائیں ہیں اس کے اندر مناجات امام سجاد علیہ السلام کی پندرہ مناجاتِ تائبین مناجاتِ شاکرین اس کی دعا اس کی جوا وہ بڑی سی زحمت کریں ہیں جانے مہتران توڑا سا ترجمہ پڑھ لیں عربی نہیں اچھی تو ترجمہ پڑھ لیں کہ کس طرح امام خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا سکھا رہے ہیں کس طرح امام خدا کی بارگاہ میں شکر کرنا سکھا رہے ہیں ہم کتنی زحمت کرتے ہیں امام زین العابدین کے جو عبادت کی زینت تھے یعنی عبادت کی زینت اور اتنی عبادت اتنی عبادت کہ ابو عمزہ عثمالی جن کی دعا ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں شبوں کے اندر یقیناً شاید وہ ابو عمزہ کی پہلی ملاقات ہو امام سے تو کہتے ہیں میں نے مسجدِ کوفہ میں دیکھا کہ ایک شخص اتنی شدید طریقے سے خدا کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے گریہ کر رہا ہے میں نے کہا یہ کون ہے جوان تو جیسی مسجدِ کوفہ سے باہر نکلے تو میں نے غلام سے پوچھا یہ کون ہے کہا تم نہیں جانتے حسین ابن علی علی ابن الحسین ہے امام حسین کا بیٹا ہے تو اس وقت کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں گیا تو امام نے کہا کہ اگر کسی کو پتا چل جائے مسجدِ کوفہ میں عبادت کرنے کا ثواب تو اپنے سینے کے بل چل کر آئے گا عبادت اتنی شدید عبادت کے راوی بیان کرتا ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی شور مچ گیا مگر امام نے اپنی عبادت کو ترک نہیں کیا سجدوں سے سر نہیں اٹھایا تو کہا مولا آپ متوجہ نہیں ہوگئے آگ لگی ہوئی تھی تو امام فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے زیادہ قیامت کی آگ خطرناک ہے عزیزانِ مولد ہم نہیں پڑھ سکتے ہم نہیں پڑھ سکتے ہم نہیں پڑھ سکتے تو ہم بالکل بھی آگے نہیں پڑھتے ہیں یہ تو نہیں کہا کہ یہی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اول وقت میں تو نماز پڑھ سکتے ہیں کم از کم انشان اول وقت میں تو پڑھ سکتا اگر ویسی نماز نہیں پڑھ سکتا امام عبادت کر رہے تھے امام کی عبادت سے رک گئی راوی نے کہا بعد میں کہ مولا آپ نے دھیان نہیں دیا آپ کی عبادت گئی تھی تو امام فرماتے ہیں مگر تم نہیں جانتے کہ میں کس کے مقابل کھڑا ہوا تھا اور ابھی میں یوں کر رہا ہوتا ہوں کمپنی کے سی او کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں ٹائی بلکل سیدھی کر کے سلوٹے نہ آئیں ہاتھ میں فائل بلکل صحیح ہو بلکل سیدھے آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کون ہے کمپنی کا سی او کتنے پیسی دیتا ہے آپ کو کتنے دے دے گا آپ کو کتنی گاڑی کون سی گاڑی دے گا آپ کو مگر جو ان اللہ علا کل شہن قدیر ہے اس کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں تو راوی نے کہا مولا ہم کیا کریں ہماری تو ایسی نمازیں نہیں ہیں تو کہا مستعبات پہ عمل کر کر اپنی نمازوں کو آگے بڑھاؤ یعنی جب نماز پڑے واجب پڑے تو اس کے بعد مستعبات بھی ادا کرے انسان جتنی ہو سکتا ہے انسان کو کرنی چاہیے جانے مہترہ ہو اللہ اکبر کیا اڑ گئے بھاگ گیا مانگو مانگنا تو ہے ہی نہیں اکثر لوگ کہتے ہیں مولان صاحب خدا سے کیا مانگے مگر خدا کو پتا نہیں ہے خدا کو سب پتا ہے عزیزان مہترم مگر خدا چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے مانگے مگر ماں نہیں جانتی بچے کو دودھ کی ضرورت ہے بچہ روتا کیوں ہے جب روتا ہے تو اپنی بھوک کی شدت کے حساس کو متوجہ کرواتا ہے مگر ماں جانتی نہیں ہے بھوکا ہے لیکن جب تک روتا نہیں ہے اسے نہیں دیتی ہے کھانا چوٹا سا بچہ ہے بھی بول نہیں سکتا عزیزان مہترم ہم بھی ایسی ہی ہیں خدا جانتا ہے مگر خدا جب قرآن میں خود کہہ رہا ہے مانگو میں مستجاب کروں گا